بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امام علی علیہ السلام کی حدمت میں ایک شخص آگے کہنے لگا یا علی اللہ حضرت مکیل علیہ السلام کی توسط سے بارش ریزق شفاہ پانی اور ہوشالی تقسیم کرتا ہے یا علی میں دنیا کا امیر انسان ہونا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہر بیماری اور پرشانی پر فتح حاصل کر لیں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ کے فرشتے میرے دوست بن جائیں اور کسی بھی بیماری یا پرشانی کے دروازے میرے گھر کی طرف نہ کھولیں بس جیسے یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا یاد رکھنا جب شیبان کا چاند آسمان پر ظاہر ہوتا ہے تو امیقائل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آسمانوں کے رستے کھول دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہوتے ہیں کہ یہ شابان کا مہینہ میرے محبوب کا مہینہ ہے اے میکائل اس مہینہ کے چاند کو دیکھے جو انسان تین مرتبہ سورہ فاتحہ پر کر جو بھی دعا مانگے تو اے میکائل وہ دعا بہت کسی اصابوں کتاب کے اس کی تقدیر میں لکھ دینا اور یوں شابان کے چاند دیکھنے کے بعد دعا مانگنے والا اپنے مقدر کے دروازے کھول دیتا ہے دولت علم اور شہرت سے نوازہ جاتا ہے اور اللہ کی کرم سے بیماریوں کے دروازے اس کے گھر کی طرف کبھی بھی نہیں کھولتے تو آپ نے شابان کا چاند دیکھ کر سورہ فاتحہ تین مرتبہ لازمی پڑھنے ہیں اور اپنے کسی بھی مقصد حاجت کے لیے دعا مانگنے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو گلائی کر چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ موسیقی موسیقی